مطا حرام ہے ربی بن سبورہ جہنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سسم نے فتح مکہ کے دوران عورتوں سے نکاح مطا کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ یہ آج سے روز قیامت تک حرام ہے کسی عورت سے مقررہ مدت تک نکاح کر لینے کو مطا کہتے ہیں اور ہمارے یہاں اس مطا کے بارے میں اس قدر زیادہ تکلیف نے صورتحال ہے جس کی وجہ سے آج پاکیزگی ختم ہو کے رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کا سچا فہم نصیب فرمائے اور حق نکاح کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ربی بن سبورہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے مطا سے منع کیا اور فرمایا خبردار یہ آج سے قیامت کے دن تک حرام ہے اور جو کوئی نکاح کے لیے کسی عورت کو جو کچھ دے چکا ہے وہ واپس نہ لے اور حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم نکلے تو سنیہ ویدہ میں پڑاؤ ڈالا آپ نے کچھ چراغ دیکھے اور بعض عورتوں کے رونے کی آواز سنی پوچھا یہ کیا انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہی عورتیں جن سے ان کے شہروں نے نکاح متا کیا تھا رسول اللہ نے فرمایا نکاح طلاق عدد اور میراس نے متاکمون حدم یہ حرام قرار دے دیا یعنی آئندہ سے قیامت تک کے لیے یہ حرام ہے